مطورہ فورنسک لیپ سے رپورٹ آنے کے بعد دادری کانٹ کا جن ایک بار پھر باہر آ گیا ہے بسارہ گاؤں کے مندر میں مہا پنچائت نے یوپی سرکار کو بیس دن میں اخلاق کے پریوار پر گوہتیا کے معاملہ درج کروانے کا الٹی میٹم دیا ہے دادری کے بسارہ گاؤں میں گومانس کھانے کے سندے میں بھیڑ دوارہ محمد اخلاق کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالے جانے کے قریب نو مہینے بعد سو اموار کو پھر سے اس گاؤں میں استثیت تناؤ پور رہی پولیس کی نشے دھاگیا کہ اولنگن کرتے ہوئے اسثانی لوگوں نے مندر میں ایک مہا پنچائت آئوجیت کی جس میں انہوں نے اخلاق کے پریوار کے خلاف کارروائی کی مانگ کی اس سے پہلے پولیس نے اس مہا پنچائت کی وجہ سے تناؤ بھڑکنے کی آشنکہ کے مدے نظر دادری میں دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی تھی جس کے تحت لوگوں کو اکھٹا ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اخلاق کے پریوار پر کارروائی کی مانگ تب اٹھی جب ایک فورنسک رپورٹ میں بتایا گیا کہ محمد اخلاق کے گھر پایا گیا مانس گاہ یا گوونج کا تھا بھلے ہی اسے مہا پنچائت کا نام دیا جا رہا ہو پر مندر میں ستھانی لوگ ہی زیادہ نظر آئے اس مہا پنچائت میں بھاجپا کے کم شیو سینہ کے کارکرتاؤں کی سنکھیہ زیادہ دکھی بسارہ گاؤں کی پنچائت میں پور پردھانوں اور آروپیوں کے پتا کے علاوہ شیو سینہ کے ستھانی نیتہ بھی شامل ہوئی دارہ ایک سو چوالیس کے باوجود پنچائت کو لے کر ستھانی شیو سینہ نیتہوں نے کہا یا بیٹک مندر میں ہوئی ہے جہاں کانون لاغو نہیں ہوتا آروپیوں کو کہنا ہے کہ وہ اخلاق کے پریوار پر کورٹ کے ذریعے بھی مقدمہ درج کروانے کی کوشش کریں گے جبکہ بیس دن کے بعد یہ تیہ کیا جائے گا کہ مہا پنچائت کب اور کہاں ہونی ہے بتا دیں کہ سو موار کو دنوبر کی گہمہ گہمی کے بیچ بسارہ میں مہا پنچائت بلائی گئی تھی حالانکہ اس کے مدنظر سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے اور ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے دیکھو آپ پھر اس مدے کو ہوا دینے کی کوششیں ہوتیز ہو رہی ہیں لیکن جس حساب سے لوگوں نے اس مہا پنچائت سے دوری بنائی اس سے تو لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ ہی اس معاملے کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتے دیکھتے رہے ڈی بی لائی